انسانی نفسیات کے بارے میں چند خاص باتیں جو کہ تقریباً ہر انسان میں مشترک ہوتی ہیں ان چند سائکولوجیکل بیہیوئرز سے آپ انسان کی اندرونی قیفیت کو جان سکتے ہو تو چلیئے شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ایک سے اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہستا ہے یہاں تک کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہستا ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے نمبر دو اگر کوئی انسان بہت زیادہ سوتا ہے تو اندرونی طور پر وہ اداسی کا شکار ہے لاشوری طور پر وہ نیند کے ذریعے اپنی اداسی سے فرار اختیار کرتا ہے نمبر تین اگر کوئی انسان بہت کم بولتا ہے لیکن جب بولتا ہے تو تیزی سے بولتا ہے تو ایسا انسان اپنے کچھ راز چھپا رہا ہوتا ہے نمبر چار اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے یا بہت کم روتا ہے تو اندرونی طور پر وہ شخص کمزور ہوتا ہے ایسے انسان کی اندرونی صلیتیں کمزور ہوتی ہیں نمبر پانچ اگر کوئی انسان عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ کھا رہا ہو کچھ عجیب طریقے سے تو ایسا انسان ٹینشن کا شکار ہوتا ہے نمبر چھے اگر کوئی انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دے تو ہم لوگ اسے مگر مچ کے آنسو سمجھ لیتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا انسان مصوم اور نرم دل ہوتا ہے اس نے زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں نمبر سات اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرے تو اسے محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے نمبر آٹھ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھانا یا آپ پر غصہ ہونا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ آپ اس انسان کے دل سے اتر گئے نمبر نو اگر کوئی آج چھڑا کر جانا چاہے تو اسے روکو مت جانے دو کیونکہ وہ پہلے ہی چلا گیا ہوتا ہے نمبر دس جس کو آپ غم میں یاد کرتے ہو وہ انسان آپ سے محبت کرتا ہے اور جسے آپ خوشی میں یاد کرتے ہو اس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے دوستو یہ تھے انسانی نفسیات سے متعلق چند پوائنٹس اگر آپ کو یہ پوائنٹس پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں